موسیقی 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 کہ آپ پاکستان کے باہر جہاد کا حکم دیتے ہیں تو آپ کے فرض ہے کہ ان چوروں لٹیروں ڈاکوں بدماشوں بیمانوں کرپ نشانس شدگش بدماشوں کے خلافی جہاد کا حکم دیں پہلے اپنے گھر میں سفری کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتجاز تو ہو چکا مگر نیٹو سپلائے ابھی تک جاری ہے آخر اتجاز کرنے والے کرنا کیا چاہیں گے اپنے مقاصد کیسے حاصل کریں گے بات کریں گے تمام سٹیکھولڈر سے اور ایکسکلوسیلی حافظ سعیت سے ورکم تو ایٹی ایمیز پری ہائی جریز 26 نومبر 2012 کی ایک راتی ناظرین جب مومن ایجنسی میں پاک فوج کی سلالہ چوکی پر ہماری جوان سردوں کی حفاظت پر معمور تھے اور اچانکہ مریقی ہیلیکاپٹرز نے افغان سرد و بور کی اور پاکستانی فوج پر رات کی تاریکی میں بزد دلانہ حملہ کر دیا اس حملے میں ہمارے چوبیس جوان زخمی ہوئے ان چوبیس جوانوں کی شہادت پر ہر آنکھ اشکبار تھی اور میری آنکھ بھی انہی آنکھوں میں سے ایک تھی اس دارمانہ حملے نے پوری قوم میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی کیونکہ یہ پاکستان کی خودمختاری پر ایک سنگین حملہ تھا اس آنے سے چند روز قبل ہی میں اتفاقاً اسی علاقے میں گئی تھی اور اس انتہائی دشوار گزار علاقے میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ہمارے جوان انتہائی مشکل حالات میں وطن کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے اس حملے میں ہمارے چوبیس جوانوں کی شہادت کا سب سے تکلیف تے پہلو یہ تھا کہ یہ حملہ کسی دشمن کی جانب سے نہیں بلکہ پاکستان کے دوست اور اتحادی امریکہ کی جانب سے کیا گیا تھا اور اتفاقاً ہی کہہ لیجئے کہ میں اس حملے کے بعد جو ایشکیو میں ان کی طرف سے کی جانے والی اس بریفنگ میں بھی شریک تھی جس میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ کس قدر شدید اور خوفناک حملہ تھا اور امریکہ کو اچھی طرح علم تھا کہ کہاں کہاں پاکستانی فوج کی چوکیاں قائم ہیں اور پاکستانی فوج پر یہ حملہ جانبوش کر کیا گیا ہے پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر عوامی جو ریاکشن تھا وہ ہم سب جانتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے فوری توپ امریکی افاق سے شمسی اے بیس خالی کروائے اور نیٹو سپلائے بند کرنے کا حکم دے دیا اس کے ساتھ یہ راکی نے پارلمنٹ سر جوڑ کر بیٹھے تاکہ قوم کی غیرت اور حمیت پر ہونے والے اس حملے کا مو توڑ جواب دیا جا سکے اور دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم خود مختار قوم ہیں پاکستانی پارلمنٹ نے بارہ اپریل دوہزہ بارہ کو اس حوالے سے قرارداد منظور کی آپ کو یاد کراتی ہوں کہ اس قرارداد میں کہا کیا گیا امریکہ گرون حملے بند کر دیں سلالہ حملے پر معافی مانگی جائے سلالہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کی کٹہرے میں لائے جائے پاکستان سے اسلاح افغانستان نہ بھیجا جائے ملکی خود مختاری کو ملہوزے خاتے رکھا جائے گا امریکہ سے کوئی زبانی مہائدہ نہیں کیا جائے گا ماضی میں کیے گئے زبانی مہائدے موطل کر دیے جائیں گے مگر ناظرین اس قرارداد کا بھی وہی حشر ہوا جو پارلیمنٹ کی دیگر قراردادوں کا ہو چکا ہے اس قرارداد کی جانب سے پاکستان پر اس کے بعد پندرہ ڈرون حملے کیے جا چکے ہیں آئیے اب میں آپ کو کچھ دیگر حوال بتاتی ہوں کہ باقی پوائنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو what actually happened قراردہ منظور ہونے کے بعد پندرہ ڈرون حملے ہو چکے امریکہ نے سلالہ حملے پر معافی کے بجائے کیا کہا sorry سلالہ حملے میں ملعوث افراد کی نشان رہی نہیں ہو سکی to this date نیٹو سپلائی کھننے کا تحریری معاہدہ سامنے نہیں آ سکا ماضی میں زبانی معاہدے موطل کرنے کا کوئی اعلان نہیں ہوا افغانستان کا سپلائی پر پابندی نہیں لگ سکی نیٹو سپلائی کے علاوہ اس کے علاوہ یہ تمام پوائنٹ سے جو ہم نے آپ کو پھلکہ بتا دیئے اس سے نہ تو ڈرون حملے بند ہوئے اور نہ ہی امریکہ نے پاکستانی فوجیوں کی کوئی بات ذابطہ ان سے کوئی معافی مانگی بلکہ دو سو اکیس روز کی بندش کے بعد نیٹو کے کنٹینرز ایک بات پھر پاکستان ہی سے روان دوا ہیں پاکستان میں ایک حلقہ اپنی اسے حکومت کی جانب سے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹک نہ کرا دے رہا ہے اور ایک حلقہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایکول لیول پر کی جانے والا اعلان ہی نہیں تھا ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے حقیقت حال کیا ہے کل جو کچھ اسلام آباد میں ہوا وہ ہم سارے دن اس کی coverage آپ کو دکھاتے رہے وقت نیوز کے اوپر دیگر ٹیلیویزن چینلز کے اوپر اب آگے کیا ہوگا کچھ لوگ اتجاج کر رہے ہیں یا پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ سارنٹ اتجاج کر رہی ہے اس پر بات کریں گے ہمیں جوائن کریں گے لہو سٹوڈیو سے شفقت محمود سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریکین صاحب اور ایکسکلوسیولی ہم بات کریں گے حافظ سعید صاحب سے حافظ سعید صاحب کسی طرف کے مہتاج نہیں ہو اس تمام جو جتنا بھی اتجاج ہے اس کو ایک طریقے صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے حافظ صاحب کے پاس چلیں گے السلام علیکم حافظ صاحب مجھے بتائی گا کہ لانگ مارچ جو آپ کا لانگ مارچ تھا وہ تھا کس کے خلاف صدر زدائی صاحب کی خلاف یا جنرل کیانی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس وقت لانگ مارچ جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو کو جو سپلائی بحال کی گئی ہے یہ اس کو مسترد کرنے کے لیے ہے عوامی جذبات کو پہنچانے کے لیے ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی قوت متحدہ طور پر عوام کی کھڑی کی جائے کہ جس کے ساتھ ہم اس فیصلے کو واپس لینے پر سب کو مجبور کریں اس کے اندر اس فیصلے میں کون کون شامل ہے ظاہر بات ہے کہ حکومت کے مختلف ادارے ہیں اور سب نے مل کے ہی فیصلہ کیا ہوگا لیکن اصولی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عوام شریک نہیں ہیں اور الحمدللہ دفاع پاکستان کونسل اس وقت عوامی جذبات کی ترجمانی کر رہی ہے اور یہ محبے وطن جماعتیں اکٹھے ہو کر بامی مشاورت سے اس کو ایک تحریک کی شکل میں منظم کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو امریکی پریشر پر ہوتا ہے اور امریکی پریشر کی وجہ سے ہمارے ادارے یا خاموش ہو جاتے ہیں یا دباؤ میں آ کر فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جبکہ پاکستان کے اصل وارث تو وہ اٹھارہ کروڑ عوام ہیں یعنی ان کی بات کیا ہے ان کا موقف کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں افسوسناک بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوریت سے وابستہ کرتے ہیں وہ بھی حقیقت بات ہے کہ عوامی جذبات کی ترجمانی کرنے کی بجائے مخصوص مفادات کے تحت اور اپنی پارٹی پولیسیوں کے تحت وہ فیصلہ کر لیتے ہیں مگر ابھی تو آپ نے یقیناً پر امر نے تجاج کیا ہے حافظ صاحب لیکن اب جو آپ نے اعلان کیا ہے اسے تو آپ ڈائریکٹ تصادم کی فضا پیش کر رہے ہیں اسے تو ڈائریکٹ ایک طریقے سے چیلنج کر رہے ہیں دیکھیں جی میں آج ارض کروں کہ ہمارا لانگ مارچ جو یہ چلا یہ مکمل طور پر پر امن تھا انشاءاللہ ہمارے آئندہ بھی مارچ ہوں گے پروگرام ہوں گے تمام کے تمام مکمل طور پر پر امن ہوں گے ہم اس تحریک کو جو حقیقت میں امریکی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے اس کو تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنے دیں گے جبکہ ہمارے مخالفین ہمارے دشمن یہ چاہیں گے کہ اس تحریک کو تشدد کا رنگ دے دیا جائے تو اور وہ تحریکیں جو تشدد کی بنیاد کے اوپر یا سخت موقف لے کر یہ آگے بڑھتی ہیں ان کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے مقاصد وہ حاصل نہیں کر پاتے ہم جہاں بھی لانگ مارچ کریں گے جہاں بھی ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے وہ حقیقت میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والا ہوگا کوئی لڑائی چھگڑا کوئی فساد اس سے ہم بچیں گے بچائیں گے لیکن اگر حافظ صاحب آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ عوام شامل ہیں تو پھر آپ کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف پاکستان مسلمی نون کیوں نہیں کھڑی ہوئی جب یہ دفاع پاکستان کانسل تشکیل دی گئی تھی اس وقت بھی ہم نے ان سب کو دعوت دی ہے ان سب کو دعوت دی ہے اور کچھ لوگوں نے اپنے تحفظات کی وجہ سے ہماری تائید تو کرتے رہے لیکن انہوں نے اس میں شمولیت اختیار نہیں کی اور جب یہ سپلائی کی بحالی کا فیصلہ ہوا یہ ایک بہت بڑا ٹارگر تھا تو اس موقع پر پھر ہم نے دوبارہ دفاع پاکستان کانسل کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کو معروف جماعتوں کو سب کو ہم ایک اٹھا کریں گے تو ہم نے باقیدہ طور پر نون لیگ کو بھی دعوت دی فضل الرحمان کو بھی دعوت دی اور عمران خان کو بھی دعوت دی سب کو باقیدہ طور پر دعوت پہنچائی گئی اگرچہ وہ بھی سپلائی کی بحالی کے خلاف ہیں ان کے بیانات پارلیمنٹ کے اندر یا باہر ان کے بیانات جو ہے وہ اسی نوعیت کے ہیں لیکن وہ دفاع پاکستان کانسل کے لانگ مارچ میں شریک نہیں ہوئے اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آئندہ اپنی سیاست کو چلانے کے لیے امریکی حمایت کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن حافظ صاحب ایک دفعہ دوبارہ آپ سوالی کروں گی جیسے بھی حکومت ہے جتنا بھی آپ کو اس سے اختلاف ہو مجھے اختلاف ہو لیکن وہ عوام کی منتخب حکومت ہے جب منتخب حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے تو ایسے لوگ جو کہ منتخب ہی نہیں ہوئے وہ ایک چند ہزار لوگوں کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا فیصلہ غلط ہے عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی یا وہ کچھ ہزار لوگ ہوں گے دیکھئے آداد و شمار پر اور حقائق پر بات ہونی چاہیے یہ لوگ جو اتنی بڑی تعداد میں لہور سے چل کر دو دن اور دو راتوں کا سفر کر کے چار گھنٹے کا سفر جو ہے وہ چالیس پنتالیس منٹ میں کر کے یہ جو اسلام آباد میں پہنچے آپ کیا ان کو عوام نہیں سمجھتے کیا یہ لوگ قربانیاں دینے والے یہ پاکستان کے مفادات اور پاکستان کے مسائل سے بلکل لا تعلق ہیں پھر یہ دیکھئے میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ ہر الیکشن وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 30% زیادہ زیادہ ہوتا ہے بلکہ اس وقت جو آپ کی یہ اسمبلی ہے یہ تو 20% ووٹوں کے ساتھ بنی ہوئی اسمبلی ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ 20% سے اسمبلی بن جاتی ہے اور وہ عوام کی منتخب ہو کے عوامی نمائندگی اختیار کرتی ہے تو وہ 80% کیا عوام نہیں ہے وہ 80% کی عوام نہیں ہے فواش آری صاحب اب آپ کی طرف میں آؤں گی حافظ صاحب سے کچھ سوال اور کرنے وہ بھی اکیران کروں گی مگر مجھے بتائیے ان سمبل ورڈ نیٹو سپلائی کیوں مند کی گئی اور پھر کیوں کھول دی گئی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو جفاع پاکستان میں حافظ صاحب نے جو بات کیا یہ جو بھی تقریریں سنا رہی تھی یہ ایک پوائنٹ او ویو ہے اور میرا خیال ہے کہ بڑا ایک اس کے اپنے آرگومنٹس ہیں اور ایک طبقہ ہے پاکستان میں جو کہ اس کو ایک ویلیڈ آرگومنٹ سمجھتا ہے شیخ رشید صاحب نے جو تقریر کی دو الیکشن ہارنے کے بعد جمہوریت کو جو گالیاں دے رہے تھے وہ بھی جمہوریت میں ہی ممکن ہے اگر آپ آمریت میں اس طرح کی باتیں کریں تو تین ساڑھے تین سال اگر آپ آمریت میں اس طرح کی باتیں کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احتجاج کا حق ہے وہ تو ہر ایک کو حاصل ہے اور وہ اپنا احتجاج کا حق ہے ایک ساڑھے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے حکومت نے اور پہلیمان نے مجھے حق ہے احتجاج کا مجھے حق ہے سوال کا نہیں میں نے آپ سے تو سوال کیا ہے میں چاہتی ہوں اس کا جواب اس لیے آپ بولنے دیں گے تو جواب دوں گا سوال یہ ہے کہ آپ نے مجھے سپلائے کیوں مہنے گی اور کیوں گھولنے گی سورا ہے پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے میں اپنا جواب خود دوں گا بات یہ ہے کہ جب آپ پارلیمان کو اور حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک پولیسیڈریین دے اور وہ فیصلہ کریں اب ہم نے افوانستان کے مطلعک ایک پولیسی بنائی ہوئی ہے ہواری پولیسی ہے But due respect خوابی صوری قال صاحب اتنے سینئر ہیں آپ اتنے اچھے آپ دعویس کی top rated guest مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے نیٹو سپلائے بند کیوں کی تھی اور کھولی کیوں تھی That is my question to you افغانستان کے متعلق ہم نے ایک policy بنائی ہوئی ہے افغانستان میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک committee of the world کے member ہیں وہاں پر اقوام متحدہ کی resolution ہے جس کے اوپر ترکی, UAE, Saudi Arabia سمیت تمام اسلامی ممالک اس کے حصہ ہیں اس کے بعد اس international law treaty میں یہ ہے کہ ہم وہاں پر bound ہیں international law کے تحت حامد کرزئی صاحب کی حکومت جو منتخب حکومت ہے وہاں کی اور جو اتحادی افواج ہے ان کو مدد فراہم کرنے کے assistance فراہم کرنے کے ہم international law کے تحت پابند ہیں اچھا اب اس کے تحت نیٹو فورسز کو سپلائے جاری تھی سپلائے ہو رہی تھی کیونکہ ہم اسی resolution کے تحت ہو رہی تھی in the meantime جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا سلالہ کا واقعہ ہوا اس کے اوپر ہم نے امریکہ کے ساتھ اعتجاج کیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک ہمارے جو کچھ issues ہیں ان کو آپ نہیں مانتے ہم آپ کی سپلائے بند کر دیں گے عارضی تاطل ہم نے اس سپلائے میں کیا اس کے بعد امریکہ نے ہم سے معذرت کر لی اس واقعے کے اوپر اور اس کے بعد ہم نے پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ سپلائے کھول دیں اس پارلیمنٹ کا یہ unanimous فیصلہ تھا جس میں مسلم لیگ نون شامل تھی جس میں پاکستان پر بس پارٹی شامل تھی جس میں پاکستان کی عسکری کی عادت شامل تھی اور جس میں پارلیمنٹ میں موجود تمام پارٹیز شامل تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ان کنڈیشنیلٹیز کے تحت سپلائی کھول دیں گے وہ کنڈیشنیلٹیز میٹ ہوئیں تو آپ سمجھتے ہیں ہمیں اپالوجی مل چکی ہے آپ نے اپالوجی مانگی آپ نے ساتھ میں کہا ہمیں دوبارہ نہیں ہوں گے نہیں یہ نہیں کہا کوئی گارنٹی ہے دوبارہ ہوں گے اس کی قسم کے جو سریانہ میں دوبارہ ہو سکتے ہیں وہ تو انہیں نے خود ہی کہا ہے اس کے اوپر وہ معذرت ہوا ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہوں گے واقعات اور درون حملوں کے اوپر کوئی بارہ نہیں درون حملوں کے اوپر پارلیمنٹ کی ریزولوشن میں کچھ نہیں ہے پارلیمنٹ کی ریزولوشن میں نہیں آپ چوڑری صاحب میں آپ ہی کو کہتی ہوں کہ you can comment on فوال چوڑری's account of events فوال چوڑری صاحب میں یہ بھی جانے چاہوں گے یہ حافظ صاحب کے ساتھ کیوں نہیں نکلے آپ لے فوال چوڑری صاحب پہ کمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا دیکھیں انہوں نے دو تین باتیں کہی ہیں نوبر ایک کنڈیشنیلٹیز جو تھیں ساری کے ساری وہ ہمیں مل چکی ہیں ہم نے میٹ کر لی ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے دیکھیں انٹرنیشنل لاؤ کی بات کی یون چارٹر کی بات کریں دیکھیں کہاں پہ لکھا ہوا انٹرنیشنل لاؤ میں یا یون چارٹر میں کہ ایک سوورن سٹیٹ کی سرحد عبور کر کے آپ اٹیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر خواہ و ڈرون اٹیک ہو یا خوہ جا کے آپ کے سولڈرز کریں ہیلیکاپٹر کیسے یہ جو ہوا ہے سلالہ چیک پوسٹ پہ سلالہ چیک پوسٹ پہ جو حملہ ہوا وہ تقریباً ایک گھنٹہ پینتیس منٹ جاری رہا ایک گھنٹے پینتیس منٹ میں پہلے پندرہ منٹ پہ یہاں پہ جو یو ایس ایم بیسی اس کو بتا دیا گیا کہ یہ ہماری پوسٹ ہے بلکل ماؤنٹین کے اوپر ہے کوئی بندہ پاگل کا بچہ بھی جا کے اوپر نہیں بیٹھے گئے ٹھیک ہے جی مجھے عرض کرنے دیجئے تو وہ ہوا یعنی ان کو پتا تھا ان کو بھی بتا دیا گیا گرام بیس کو بھی بتا دیا گیا پھر بھی کنٹینیو رہا یعنی کہ ایک میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیلبریٹ حملہ تھا یعنی کہ کوئی غلطی غلطی نہیں تھی ایک بات اس کے بعد یہ ایک اگزیکٹیو کا فیصلہ تھا حکومت کا فیصلہ تھا حکومت بناتی ہے پالیسی فارن آفیس کی پالیسی اور جو بھی اس قسمی پالیسی ہے انہوں نے ایک پالیسی بنائی لیکن وہ خود لے کے اس کو پارلیمنٹ میں چلے گئے اب پارلیمنٹ میں جب لے کے گئے تو وہاں پہ ایک متفقہ قرارداد ہوئی ساری اس پر باتی سے آپ کو پتہ ہے اس چیز کا اب اگر اس کے پاس آپ لے گئے تھے تو کم سے کم اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا اگر امریکہ اس قرارداد کا خیال نہیں رکھتا تو کم سے کم ہمیں تو اپنی پارلیمنٹ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے تھیں ہماری سہاری جماعتوں نے اس پر سائن کی ہوئے تھے اور اس پر کیا جو آپ نے بڑی ٹھیک بات کی آپ نے چار پانچ جو مین آئیٹمز تھے اس کے آپ نے گناہ دیئے آنکرنیشنل اپالوجی ڈرون اٹیکس آپ پر نہیں ہوں گے یہ میرے پاس ریزولوشن ہے اس وقت پارلیمنٹ کی مجھے اب بتائیں گے شک وائز بتائیے کہ کس کس ریزولوشن کی میں ابھی آپ کو بتا جائیں میں ترہ ختم کرلو پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں نہیں 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 چلی غلط نہیں ہونی چاہیے نا دیکھیں پارلیمنٹ میں یہ آپ میرے سامنے ریزولوشن ہے اس پوری جو ریزولوشن ہے اس پوری ریزولوشن کا ذکر ہی رواج کر رہے ہیں مقفہ لینا اس کے بعد اس میں جو معافی کا ذکر ہے معافی ہو گئی ہے معافی ہو گئی ہے معافی پہ بات سکتے ہیں یہ لوگ کیوں نکلے گئے ہیں ان کا تو پوائنٹو ویو سے آگے ان کا پوائنٹو ویو تو یہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان کو تعاون ہی نہیں کرنا چاہیے اب یہ چینج کر رہے ہیں سبجیک دفاع پاکستان کا یہ کازیم صاحب کا پوائنٹو ویو یہ نہیں ہے سوال آپ سے جو اگر اس کے خلاف ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں نکلے سرکوں پر یہ سوال میں وقت پر کے بعد آپ سے آکے لے رہی ہوں ایک گریٹ لیں گے جلدی سے یہ ان کا کومنٹ تھا فواد چوری صاحب کا لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہزاروں لوگ سرکوں پر آئے تو وہ لوگ جو کے شور مچا رہے ہیں کہ وہ بھی خلاف ہیں پولٹیکلی وہ بھی نہیں اگری کرتے اس سے اور خصوصاً میرا اشارہ پاکستان مسلمنی نون اور پاکستان طریقہ انصاف کی طرف ہے تو وہ لوگ کیوں نہیں بھانے کلے سوال کریں گے شفقت محمود صاحب سے ورکم بیک ہم بات کریں نیٹو سپلائی کی بہالی کی تجاز کرنے والی فورسز آخر کس طریقے کے آر سے کس منزل تک پہنچنا چاہتی ہیں کیا وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ سپلائی بند ہو جائے یا کوئی سیاسی کھیل کھیلہ جا رہا ہے اس ناماملے میں ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل وال سٹریٹ جنرل میں چھپا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں اس اخبار میں بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ نیٹو سپلائی کی بہاری پاکستان کی سفارتی ناکامی ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں اسلام پار اپنی شرائط سے دستبردار ہو گیا تھا پاکستان کا معافی کا مطالبہ پورا نہیں ہوا یہ امریکن اخبار لکھتا ہے امریکہ نے صرف محتاط لفظوں میں افسوس کا اظہار کیا ہے امریکی اخبار نے لکھا کہ امریکی وزیر دفاع کہ دورہ بھارت نے پاکستانی کی وجہ سے پاکستانی جنرلز کو اپنے مطالبات واپس لینا پڑ گئے اخبار یہ بھی لکھتا ہے کہ اسلام آباد نے فی ٹرک پانچ ہزار ڈالر وصول کرنے کی شاید بھی آئے کی تھی مگر اوباما انتظامیہ نے اس بار پاکستان کی مطالبات کو زیادہ اہمیت نہیں دی سوال یہ ہے کہ اس کے پر اتجاج ہوگا کیسے وقفے سے پہلے تارک عظیم صاحب ایک پوائنٹ ریس کہتے ہیں ان سے میں جواب لوں گیا سوال پھر میرا یہ ہے کہ اگر ان ایسنس اور کھل کر آپ لوگ اس کے خلاف ہیں تو آپ لوگ نے پھر جا کے اتجاج میں ساتھ کیوں نہیں دیا اتجاج کے دو طریقے ہیں ہمارے پاس ایک بڑا اچھا فورم ہے پارلیمنٹری فورم ہے بڑی تعداد ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر اس لیے ہمارے لیے جو ہے بینٹر فورم وہ ہے جہاں پہ ہم ریز کر سکتے ہیں بعد جہاں پہ سنی جا سکے اور جہاں پہ حکومتی ایوان کو سنا سکے ہم اس کے اندر ہم نے کیا ہے وہ تو اس طرح بھی آگے پاس فورم موجود تھا جب بلچیری صاحب اور چوری نصدار اس امام لوگ پارلیمنٹ کے باہر ہی کھڑے ہو کہ سڑکوں کے پر اتجاج کر رہے تھے گوزداری گو کے نائے لگائے تھے دب اس وقت آپ نے آپٹ کر لیا سڑکوں پر آنا تو اس وقت کیوں نہیں کیا اس وقت بھی دیکھیں ہم نے ابھی تک یہ نہیں کہا آپ ریزولوشن لے ہیں ہاؤس کے اندر ریزولوشن لے ہیں ہاؤس کے اندر ہم ہر جو حربہ ہے استعمال کریں گے اس کو اپوز کریں گے ایک چیز میں ہم آپ سے کہتا چلوں کہ ہم نہیں چاہتے کسی سے لڑائی نہیں چاہتے ہم چاہتے ان دوستانہ تعلقہ سب کے ساتھ ہوں خواب امریکہ ہو یا بھارت ہو لیکن جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے جن شرائط پر یہ چیز بحال کی گئی ہے وہ شرائط پر روک دی نہیں چاہیے ابھی ہم کہتے ہیں جہتا کبھا آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے شاہرک خان انڈین ایکٹر ہے اس کو پانچ گھنٹے کے لیے ائرپورٹ پر روکا جاتا ہے آپ درہا پڑھ لیں میرے بھائی بڑے پڑھے لکھے ہیں میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اسٹر ہے تو سمنٹے کھے گئی ہے اگرازی میں بات نہیں کرتا اُلدہ میں بات کر لیتا ہوں اُلدہ میں بات کر لیتا ہوں خود کی ہوتی ہے نے آپ کو کہہ رہا کہ تارا قصیل صاحب سے میں چھیہوں کہ بات تو بھائے یہ بات جوombہا ہے یہ بھائی 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 وخقود ہوتی ہے آپ جا کے کہتے ہیں جی مجھے بہت افسوس ہوا ہے آپ جا کے وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی مجھے معذرت میں معذرت کرتا ہوں مجھے بتائے گا عمران خان صاحب تو سب سے پہلے شور مچاتے تھے کہتے تھے کہ امریکہ کے غلامی نہیں کرنی ابھی بھی کہتے ہیں تو آپ کا سنامی اگر غلامی کے خلاف نہیں آیا تو پھر کب آئے گا پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے سٹینڈ میں اور باقی پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کے سٹینڈ میں ایک بڑا فنڈامنٹل ڈیفرنس تھا باقی پارٹیز نے یہ کہا کہ اگر یہ شرائط پوری ہو جائے تو اس کے بعد سپلائی کھول دی جائے ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پارٹیسپیشن کسی بھی شرط کی اوپر پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروو ہو گیا عمران خان صاحب پچھتے دس سال سے یہی کہہ رہے تھے اور پینتیس ہزار لوگ جو ہمارے دہشتگردی میں مارے گئے اور اکتیس عرب کی جو ہماری معیشت کو نقصان پہنچا تو اسے یہ پروو ہو گیا کہ یہ جو پارٹیشپ تھی ہماری امریکہ کے ساتھ وارن ٹیرر میں اور افغارستان کی وار میں اس سے پاکستان کو شدید نقصان ہوا اس لیے عمران خان صاحب کا وہی سٹینڈ پہلے تھا وہی سٹینڈ اب ہے اس میں کنڈیشنل نہیں تھا کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں یہ کر دیں وہ کر دیں ایسی کوئی بات نہیں تھی ایک تو فنڈیمنٹل ڈیفرنسی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جس دن یہ فیصلہ ہوا ہے اس کے اگلے دن گجرہ مالے میں اتجاج کیا اور ہم نے مارچ کیا ہے ہم نے وہاں پہ شدید الفاظ میں اس کی مضمت کی ہے اور اس کے بعد ہم نے چورہ تحریف کو شکل محمود صاحب یہاں پہ میرے دونوں گیس کہہ رہے ہیں کہ وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف اتجاج تھا گجرہ مالا میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف پہلے پلانٹ تھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف پہلے پلانٹ تھی لیکن جس وقت یہ نیٹو سپلائی کی بالی ہو گئی تو اس کو ہم نے دو چیزوں کو کٹھا کر دیا تو شکل محمود صاحب نے کہا کہ جو بھی اتجاج ہو رہا ہے اس میں وہ بھی ڈال دیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں بارے آواز اٹھائی ہے وہ تو نیٹو سپلائی کی ٹرکٹی اوپر چڑھ کے انہوں نے جلسہ شاید کیا تھا وہاں پہ سوئے بھی تھے تو اس میں تو آپ کو بڑا کھل کر ایک سٹانس لینا چاہیے تو آپ لے رہے ہیں نا کھل کے ہمارے سٹانس میں کوئی کمی تو نہیں ہے ماشاءاللہ یہ حکومت ایسی ہے کہ روز ایک نیانہ ایشو پیدا کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی توجہ آج انہوں نے کنٹیپٹ آنگ کورٹ کا لاؤ پاس کر کے ایک اور ایشو کھڑا کر دیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سٹینڈ میں تو کوئی فرق نہیں ہے بجھے آپ بتائیں کہ کیا کوئی اور پارٹی ایسی ہے کہ جس نے اتنا کنسسٹنٹلی سٹینڈ لیا اگینسٹ پارٹسپیشن ان امریکہز بار اگینسٹ ایرہ کسی نے نہیں لیا اور چودہ کو ہم پشاور جا رہے ہیں دیکھیں ہم ایک سیاسی جماعت ہے ایز بطور سیاسی جماعت ہم اتجاج کریں گے ہم ڈیمسٹریشن کریں گے ہم جلسے کریں گے ہم میڈیا میں پوزیشنز لیں گے ہم یہ ساری چیزیں کریں جب ایک سیاسی جماعت کرتی ہے ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم جا کے ٹرکوں کے سامنے لیٹ جائیں ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم کوئی ان ٹائروں کو چھوڑیوں سے پھار دیں یہ کام سیاسی جماعت تو ان ایسنس اور دفاع پاکستان کی اتجاج کو ریجیکٹ کرتے ہیں پھر آپ کی پارٹی دفاع پاکستان کی اتجاج کو ریجیکٹ کرتی ہے نہیں دیکھیں دفاع پاکستان کا اپنا ارادہ تھا اپنا پروگرام ہے ہمارا اپنا پروگرام ہے ہمیں ان کے ارادوں سے کوئی وہ نہیں ہے ان کے جو مقصد تھے وہ بھی درست تھے لیکن ہم اپنی ایک جو پروگرام پر چل رہے ہیں اور ہمیں کسی اور کی پروگرام میں شبولت ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے خاص کہا کہ ہم خان صاحب نے بھی یہ بارہ بھی ریسنٹلی کہیے کہ میں خود جا کے کھڑاؤ کے تو نہیں روک سکتا دفاع پاکستان کہہ رہی ہے وہ یہ کریں گی تو پھر آپ ان ایسنس ان سے الگ کریں جا کے جی وہ ان کا موقف ہے ہمارا موقف تو نہیں آئی ہے ان کا موقف نہیں ہے آپ سے دوبارہ پوچھوں گی کہ پارلیمنٹ میں تو بہت سٹرانگ فورم ہے ان کی ایک بات ٹھیک ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں پارلیمنٹ کے اندر آ کر آپ ریزولوشن لاسکتے ہیں آپ اتجاز کر سکتے ہیں آپ ووک آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ ریزائن کر سکتے ہیں شفقت محمود صاحب کے میں اگری کرتا ہوں کہ ہر پارٹی کا اپنا سٹانس اور اپنی پالیسی ہوتی ہے جس طرح ان کی پالیسی ہے کہ ہم کریں گے اتجاز کریں گے ہر فورم پہ اتجاز کریں گے لیکن ہم سڑکوں پہ آکے ٹائر جلا کے اتجاز نہیں کریں گے یہ ان کی پالیسی ہے ٹائر جلا کے نہیں ٹائروں کو ٹرکوں کے سامنے نہیں جائیں گے جس طرح بھی آپ کی پالیسی ہے اس طرح انہوں نے جو کیا ہے دیفینس پاکستان کاؤنسل نہیں کیا ہے میں سمیتا ہوں دس بیس تیس ہزار بندوں کا سڑک پہ لاہور سے اسلام با تک آنا کل وہ کوئٹہ میں کر رہے ہیں پشاور میں کر رہے ہیں یہ ان کی پالیسی ہے جس طرح سے کل میں سننا تھا حافظ صحیح صاحب کا بالخصوص میں ضرور بات کرنا چاہوں گا اس کے بارے میں جس طرح سے کل انہیں بات کی کہ انہیں بڑی پیاری بات کی کل انہیں جو بات کہی کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھانا یا قتل کرنا جو ہے وہ بہت بڑا اسلام کے خلاف ایک جرم ہے اس طرح انہیں کہا ایبن کافر کے اوپر آپ نے کرنا جو ہے وہ ظلم کرنا یا اس کے اوپر اس کو مارنا وہ بھی ظلم ہے جب تک کہ وہ آپ کے اوپر اٹیک نہ کرے میں سمیتا ہوں جس بندے کو امریکہ اور بھارت جس کو بہت بڑا دہشتگرد کہہ رہا ہے اس بندے کی کل تقریب سنکے مجھے بڑا اچھا لگا کہ کم سے کم انہوں نے آپ نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک سیاسی کارکن ہیں وہ اپنی ایک جد و جہد کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی وہ ایک بات کرنا ہے میں بڑا اچھا وہ لگا لیکن ان کی اپنی پالیسی ہے وہ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پر آ کے اتجاج کریں ایک ان کے پاس مجبوری جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے کوئی میمبر اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو ان کے لئے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تدار ہے پارلیمنٹ میں ایک جمہوریت ہے پاکستان میں ایک طریقہ کار ہے اس کا اس میں ریزولیشن جیسے انہوں نے کہا ریزولیشن لے کے آ سکتے ہیں ہم ڈیبیٹ کروا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں جو ان کے پاس وہ نہیں ہے کب تک میں ہمارے ایڈ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو بڑی سہولتیں ہوتی ہیں آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں باتیں کرتے جائیں جو مرضی بیٹھ کے جہاں تک یہ بات ہے دفاع کانسل کی بھی دیکھیں اس میں تمام وہ پارٹیز موجود ہیں جو ساڑھے تین سال تک کے پی کے اوپر حکومران تھی ساری سپلائی وہاں پہ جا رہی تھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس وقت روکنے نہیں چاہیے پنجاب حکومت درمیان میں ایک نئی لے آتی ہے بات یہ ہے گیرہ غازی خان سے لے کے اٹک تک سارے ٹرک جانے ہیں پنجاب حکومت کے اس میں سے جس کو اتراز ہے روک لے کہہ دے کہ ہم نے نہیں جانے دینا یہ تو آپ خلط بات کریں ایسے جنہیں اس تک کوئی آکے خودی روک لے حکومت ہے نا بات یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کوئی بھی نہیں ہے میں نے پوائنٹ مکمل ہوں ہاں یہ ہے کہ یہ منافقت ہے یہ تکت نہ بہت سا ہوتا ہے حظیم صاحب یہ جتکو کر رہے ہیں ہمارا اتجاج تو ہے لیکن یہ ٹوٹر منافقت ہے بھائی بڑی سمپل بات ہے پاکستان کی اس وقت ہماری ایک یہ جو انہر سائیڈ سے ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی کیا ستیر پرسنٹ ہماری جو ہماری جو انڈسٹریل ہماری ایمپلائیمنٹ وہ نیکسٹائل میں ہے سکسٹی فائی پرسنٹ ہماری ٹوٹل یورپی یونین اور امریکہ میں ایکسپورٹ ہے اوورال ہمارا جو اس وقت ہمارا جو فیننشل ڈیفیسٹ ہم دنیا کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے ہم دنیا کے خلاق کلاہ دیڈ جو دفاع پاکستان ہے ان کی پالیسی ان سے بہتر ہے کام از کام وہ کہتے ہیں ایک بلیک انڈ وائٹ پالیسی لے لو آپ ہی جا کے امریکہ اور ان سے جا کے لڑ پڑو وہ ان کی پولیسی ہے ان کی پولیسی یہ ہے کہ بھائی رہنا بھی آپ نے ہمارے ساتھ ہے امریکہ کے ساتھ رہنا ہے یہ کہتے ہیں ان کا پوائنٹ یہ پوائنٹ ہے میں اس اقت سے سوال یہ کریوں کہ آپ نے یہی آپ بتا رہے ہیں ہمیں جو لمبی لمبی لیکچز میں ہیں یہ جو وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ ٹرمز میں سوچ رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ امریکہ کے اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ جو ہے وار ان ٹیرر میں یا افغانستان کی جنگ میں پارٹنرشپ جو ہے وہ ہماری قومی مفاد کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم توپے لے کے اور جہاز لے کے امریکہ سے رہنے کے لیے کیار ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ کرو اس کنٹویجن تک نہ پہنچے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک یہ پولیسی کا تعلق ہے اس سے ہم اپنے باق نہیں کرتے پاکستان کے نقصان پہتے ہیں ہمیں اکتر ارب روپے کا نقصان ہوگا ہے ہمیں مزید نقصان ہوگا ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیا گریئے ایڈیا میں ایک کلیئے پولیسی ڈیفائن اس وقت ہوتی ہے جب ایک طرح حضرت خان صاحب نے کہا میں سیول ڈیس اوپیڈینس پہ چلا جاؤں گا اگر حالات بہت زیادہ خراب ہوئے اس کے بعد کئی ایسے موقع آئے جہاں پہ لگا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں مگر وہ آئی نہیں یہ بیان بازی پھر کیوں ہوتی ہے جب آپ نے پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا ہوتا دیکھئے فریہ بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ اس ایشو کو لے لیں اس سے زیادہ کلیئر کٹ پولیسی اور کیا ہو سکتی ہے کہ دو ہزار ایک کے بعد سے آپ پتایا ہے کہ میں اپنے ترزائی کے حالات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی پولیٹیشن جس نے سٹینڈ لیا ہے اور انٹی اولی پارٹی جس کا کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے آپ نے اٹھایا ہے کہ اس کو اتجاج کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم اتجاج کر رہے ہیں ہم ابھی سڑکوں پر پہلے نکلے ہوئے ہیں پشاور میں بھی جا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے پاس اتجاج کرنے کے کیا طریقے ڈیمنسٹریشن جلوس ہیں جلسے ہیں میڈیا میں جا کے پوزشنز لینا ہے پبلک میں پوزشنز لینا ہے پبلک کو موبیلائز کرنا ہے پبلک پریشر کرنا ہے یہ ہے طریقے سیاسی جماعت سے اتجاج کرنے کیا ہے اور میں ہم کر رہے ہیں فیسیکل ہوکنا سیاسی جماعتوں کا کام یہ نہیں ہے وہ جا کے فیسیکل ہوکنا لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں شبکر محمود صاحب کہ آپ کے جلسے آپ کی سیاست چمکانے کے لیے ہو رہے ہیں وہ اتجاج کرنے نہیں ہو رہے ہیں آپ کی جو ورڈز ہیں وہ لوگوں کے اموشنز کو وام اپ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں پریکٹیکلی کچھ نہیں نظر آرہا یہ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں تو ہماری ریپریزنٹیشن نہیں ہے اور کیونکہ پارلیمنٹ میں ہماری ریپریزنٹیشن نہیں ہے ہمارے لئے سیاسی ایکٹیوٹی کیا ہے ہمارے لئے سیاسی ایکٹیوٹی یہ ہے کہ ہم نے پبلک میں جانا ہے اور میرا خیال ہے کہ پچھلے دس مینوں میں جتنی پاکستان تحریک انصاف پبلک میں گئی ہے جتنے جلسے ہم نے کیے ہیں جتنے ڈیمسٹریشنز ہم نے کیے ہیں جتنے جلوس ہم نے نکالے کسی اور نہیں نکالے یہ ہم وہ کر رہے ہیں جو ایک سیاسی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور اس معاملے پہ تو میرا خیال ہے جو پارلیمنٹ میں ان کے پاس پاور زیادہ ہے تائی کسیم صاحب یہ بات مانی پڑے گی تو پھر اونس آپ کے اوپر آتا ہے نا آپ لوگ کا پلان کیا ہے کیونکہ ہماری پارلیمنٹ میں ریپزنٹیشن ہے تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا فورم موجود ہے جس کی آواز میڈیا میں بھی جاتی ہے آپ لوگ بھی اس کو کور کرتے ہیں اور ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں حکومت بہاں بیٹھ ہی ہوتی ہے پرائیسی رہی میں بات پر لیلو میں بات ساری آجاتی ہیں تنقید تنقید براہ تنقید ہوتی ہے کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے یہی پولیسی چلنی ہے یہی پولیسی ہے آپ تنقید کرنا چھوچیں سکتا ہے بلکل آلٹرنیٹ ہے بلکل آلٹرنیٹ ہے سروبی آلٹرنیٹ ہے کہ آپ یہ بند کریں سپلائی لائن امریکہ کی اپنی کریں اور ان کو کہیں کہ جی آپ ریجن سے جانے میں آپ کی اپنے پبلک آپ کی اپنے پولیسی دنیا سارے لوگ اس کے خلاف ہے فسیلیٹیٹ دیر ڈپارچر فرم دس ریجن فسیلیٹیٹ کیسے کریں گے جب سپلائی لائن بند ہوگی شبکل محمود صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں فسیلیٹیٹ کیسے کریں گے پہلے آپ ان کے جو طالبان پاکستان کو یہ چاہیے کہ ان کے ڈائلوگ جو طالبان کے ساتھ ہیں اس کو فسیلیٹیٹ کریں کوشش کریں کہ طالبان کابل میں ایک براؤڈ بیس یہی تو مسئلہ ہوا اب وہ ڈائلوگ کر رہے ہیں یہی تو مسئلہ ہوا جتنے دن آپ سپلائی لائنگ بند کی انہوں نے ڈائیٹ ڈائلوگ کرنا چروع کر دیا میں وقفہ لیتیوں اس کے بعد مزید آنگی جو پوائنٹ میں ریس کری ہوں وہ یہ کہ نیٹو سپلائی بند رکھنے کا نقصان ہوا کیا پاکستان کو پاکستان کی شرکت کے بغیر بون کانفرنس ہو گئی امریکہ نے افغان طالبان سے مذاکرات میں پاکستان کو شریک نہیں کیا نیٹو سپلائی کھلنے سے افغان طالبان بھی نراز ہو گئے امریکہ کی طرف سے افغانستان میں پاکستان مخالف قوتوں کی حمایت میں اضافہ ہوا امریکہ نے افغانستان سے سٹریٹیچک پارٹنرشپ مہایدہ کے خطے میں مزید دس سال قیام کی بھولت لے لی دون حملے بند کرنے کی شرط بھی منوائی نہ جا سکی مغربی میڈیا میں پاکستان کی خلاب مہم تیز ہو گئی افغانستان میں بھارت کا اثر و سوپ مزید بڑھ گیا وقت فالیں گے اس کے بعد بات کریں گے keep watching 8pm it's very address welcome back ہم بات کریں پارلمنٹ کی قرارداد کی ہم بات کریں نیرو سپلائے کی ہم بات کریں تجازی فورسز کی تجازی فورسز چاہتی کی ہے رائے قظیم صاحب I'll come to you now کہ اتجاز جتنا بھی ہو پاکستان کا انٹریسٹ کے ذرہ ہے پاکستان کا نیریٹیف کے ذرہ ہے پاکستان کے فوجی مرے پاکستان کا نیریٹیف رہی ہے جو ہوا یہ کہ ہماری confusion total confusion تھی ہماری حکومت میں میں آپ کی وجہ بتا دیتا ہوں اس کو بتا دیتا ہوں کیوں میں کہہ رہا ہوں احمد مختار صاحب نے کہا کیا اس کی بحال کرنے سے یا اس کو روکنے سے کیا ہمارے فوجی واپس آ جائیں گے میں بیان ریپیٹ کر رہا ہوں ان کا ہینہ روانی کھر نے کہا کہ ہمیں we must move on یہ باتیں میں وہ کر رہا ہوں جو تین مہینے پہلے باتیں ہوئیں اس میں شو کر رہے تھی کہ ہماری حکومت اس وقت تیار تھی بات چیزوں ہو رہی تھی it was a failure of our democracy sorry diplomacy کی ہماری failure تھی کہ ہم پہلے سے باتیں کرنی شروع کر دی تھی ہم نے ڈی سی زی کی میٹنگ آپ کو بتائے کہ آفٹر نون میں ہوتی ہے اس دن کے اگر انگریزی کا اخبار امریک پہلے پہلے انہوں نے کہہ دیا اگر آپ لے کے گئے تھے اس کو پارلیمنٹ میں متفقہ قرارداد ہوئی تھی ان شرائط پہ کھولنی چاہیے اگر آپ کو لے کے جانا نہیں چاہیے تھا اگر آپ نے اگزیکٹیو ڈیسین تھا تو خود ہی کر لینا چاہیے تھا آپ مسلم لیگ نون کو اختلاف ہے نا کہ نیٹو سپلائی نہیں کیونی چاہیے آپ دو کام کریں کل ریزولوشن لے کے آئیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ میں لوگوں کو قدمیج کریں کہ آپ صحیح ہیں اور آپ لے کے آئیں یہ کل بھی رہنا سناولہ صاحب نے کہا تھا ہم حامد جی دیکھیں گے سوچیں گے کریں گے آپ اصل میں امریکہ دیں کہ امریکہ سے ان کے اپنے پرسنل پارلوکات ہیں ان کی لیڈرشیخ کا پچھلی کمہ چلے جائیں ہنری کلنٹن کے سب سے ایکسپنسیو گیسٹ دیکھیں ان کی لیڈرشیب کے گیسٹ دیکھیں گے جیس تو جا سکتے کوئی مجھے بتائیں آپ ریزولوشن کم لائیں کب کم لائیں ان کے پاس مجاریٹی ہے وہاں پہ اگر آپ ریزولوشن لے بھی آتے ہیں چلی آپ تو لائیں نا ایک فضول ان کے کہنے پہ ایک ٹوٹلی فیو ٹائل ایکسرسائز کیونکی ہے سب سے محمود صاحب آپ سچ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں اتجاز کریں گے آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں آپ لوگ باہر اتجاز کریں گے لیکن لوجکل کنکلوزن کیا ہوئی اتجاز جس سے وہ اپنے امریکہ سے نراز کی کا اصحار کریں لیکن چودری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دامات وہ نہیں کر رہے کیونکہ وہ ایکشلی امریکہ کو نراز نہیں کرنا چاہتے کہ یہ تھوڑا سا ایک جو ابحام پی ایم ایم کی پالیسی میں ہے یہ ان کو یا ان کی لیڈرشپ کو کلیر کرنا چاہیے جہاں تک ہم نے بڑا کلیر لی وہاں پہ ڈیمسٹرین کیا پارلیمنٹ کیا تو ہم پہ ریزولوشن موو کرتے جو کہ ابھی فواد چودرین کا ہے اگر ہم پارلیمنٹ میں ہوتے تو شاید اس معاملے میں کیونکہ پارلیمنٹ کی تذہیق ہوئی ہے تو ہم شاید پارلیمنٹ سے ریزائن کر دیتے ہم کیونکہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں جو پارٹی ایک پولٹیکل پارٹی لیکن دفاع پاکستان سے ڈسٹنٹ رکھ کے کر رہے ہیں آپ لوگ جو بھی کریں یہ بھی آکی پالسی کلیر ہوئی ہے یہ دفاع پاکستان کا اپنا طریقہ کار ہے ہمارا اپنا طریقہ کار ہے ضروری تو نہیں سر سر time بالکل ختم ہو رہا ہے اس کے میں I can't give you the lack quickly if you can quickly last three جو three points آپ نے ریز کیے تھے کہ ان کے جو مذاکرات ہو رہے تھے انہوں نے تین ملتین چیزوں میں مذاکرات ہو رہے تھے حکومت افغانستان کے اور ان کے اور ان کے امریکہ کے جس میں پہلی بات جو تھی کہ ہمیں دفتر set up کیا جائے قطر میں دوسری یہ تھی کہ ہمارے جو ہیں بندے بند میں آپ نے ریز کیا جائے اور تیسری تھی disengagement یعنی کہ آپ نے سیسرائے ہو پاکستان کی فوجی قیادت پاکستان کی سیاسی قیادت پاکستان کی سب سے محب وطن اور اقل ماند اس وقت authority ان کی ہے وہ جو فیصلہ کریں گے پاکستان کے مفاد پاکستان کا مفاد ہے پاکستان کا مفاد ہے یہ بات ہے جو ہم کر رہے ہیں جو پتہ نہیں ہے یہ بات ہے باقی ساتھ ساتھ open debate کرنے کا موقع میں لے گا ایت میں امید فریادیز کے صاحب مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجئے میں ہمہمانوں کا بہت بہت شکریہ وہ آئے حافظ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہیں ہمارے پروگرام میں خلصفی طور پر شرکت کی آپ کیا سمجھتے ہیں write to me on my facebook page اور you can and you can find me on twitter my handle is at feria it's f-e-r-w-h-a apna apne حول کا خیال رکھی gala hafiz